سواغت ہے بریک کے بعد دیدی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی اور آج کی خاص چرچہ ہم کرنے والے ہیں نتیش کمار پھر سے پہل کر رہے ہیں وپکشی ایکتہ کی تو وپکشی ایکتہ کے نئے سوطردھار سی ایم نتیش کمار آج پشی بنگال میں وپکشی ایکتہ کو لے کر ملیٹاس کو لے کر سی ایم مبتاب انرجی سے ملاقات ادھر آج پٹنا کے قریب بیٹا میں شراب مافیاؤں نے آوید شراب کی دھر پکڑ کرنے گئی پولیس ٹیم پر ہی حملہ کر دیا اور آروپیوں کو چھڑا لیا مافیاؤں کے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کر کے کئی جوانوں کو گھائل کر دیا اور گاڑی کو کشتی گرست بھی کر دیا ایک ہفتے پہلے بھی ایک خنن مہیلہ ورکاری کو گنڈوں نے پیٹ پیٹ کر ادھ مرا کر دیا تھا یہ تمام سوال قانون ویستہ سے جڑے قانون ویستہ کے بدت اور استثیتی کو سمال لے کے بجائے نیتیش ویپکشی اکتہ کی عبیان میں دلی سے لے کر تمام راجیوں کا دورہ کر رہے ہیں مکہ منترین نیتیش کمار خود تو ویپکشی اکتہ کی قواعد میں لگے ہوئے ہیں اور بیہار کو اپرادیوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا ہے نیتیش کو راشتری راج نیتی میں یہ بھومکہ مہا گٹھ وندن میں بھاگیدار کانگریس کی طرف سے ملی ہے جس کے تحت یو پی اے سے باہر کی پارٹیوں کو ان کو جڑنے کا کام کرنا ہے نیتیش کمار ممتہ بنیرزی سے ملاقات کے بعد سپاہ نیتا اکھلے شاید اب سے بھی ملیں گے لیکن پسٹا چار پر کیندری ایجنسیوں کی جانچ کو لے کر نیتیش چپی سا دے ہوئے ہیں دلے میں کانگریس نیتا ملک آلون کھر گئے اور راہل گاندی سے ملاقات کر چکے ہیں اور کیجری وال اور وامپنتھی دلوں سے بھی نیتیش مل چکے ہیں نیتیش کے لیے یہ چنوتی ہے کہ لیفٹ پارٹیوں کے ساتھ ممتہ کو کیسے لائیں گے اور کیجری وال اور کانگریس کو ایک ساتھ کیسے بٹھائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں بڑا سوال یہ بھی ایک نیتیش کی جی ڈی او کا آدھار بہار میں لگاتار کمزور ہو رہا ہے ایسے میں وہ کیسے ہر سیٹ پر بی جے پی کے ساتھ سیدھا مخابلہ کروا پائیں گے تیجسوی اور اکھلیش راجیوں میں اکشتری پارٹیوں کو ڈرائیونگ سیٹ دینے کا پرستاؤں دے چکے ہیں یعنی ان راجیوں میں کانگریس کی اپنی تو کوئی بھومی کا نہیں ہوگی وپکشی اکتہ کی مہم میں کسی آر بھی اکھلیش اور کیجری وال سے مل چکے ہیں ایسی ملاقاتیں تو ممتہ نے بھی کی تھی لیکن بعد میں کہا تھا ایکلا چلو شرد پوار کی پارٹی کی بات کیجئے ان سی پی میں وہاں ہوگا پوک استطیب بنی ہوئی ہے لیکن ادھب ڈرٹرے کی پارٹی کانگریس کے ساتھ چٹانی اکتہ دکھا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کیا نتیش کمار چناؤ سے پہلے اپنی پارٹی میں ٹوٹ کو بچانی کے لیے کیندری بھومکا کی قبائد کر رہے ہیں بیہار سے آ رہے ہیں اور بھوش میں آنے والے بہت سارے سوالوں سے نتیش کمار لوگوں کا دھیان بٹانا چاہتے ہیں کیا شاید اسی لیے نتیش کمار پھر سے اس بیپکشی اکتہ کے لیے نکلے ہیں اور آر جیڈی کے بدھائک بھائی دیریندر نے کیا کچھ کہا ہے پہلے ان کو سن لی دیش کے سبھی بیپکشی پارٹیوں کو ایک منج پر لانے کی بات ہو رہی ہے اور سب لوگ سمرتھن کر رہے ہیں نتیش کمار جی لوگ تنطر کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ کرنے کے لیے بیپکش کو ایک ہو گئے ہیں اور دیش کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور وہیں بھاجپا کے پروکتار وند کمار سنگھ کا بیان بھی سن لیجیے اس کے بعد کریں گے چرچہ مدھ نیسید بیبھاگ کے ٹیم کو پیٹ پیٹ کر کے اور ان سب انسپیکٹر کو گھائل کیا گیا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا یہاں تک کہ ان کے ہتھیار تک شننے کا پریاز کیا گیا یہاں بہت درباگیا ہے ماننی مکہ منتری جی سرکار ہنک سے چلتی ہے آپ کا ہنک سماپت ہو گیا ہے آپ کا اکبال سماپت ہو گیا ہے آپ کا جسک سماپت ہو گیا ہے آپ کے کرنی سے آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ابھی حال میں بالو مطیعوں کے دوارہ ایک مہلا دھکاری کو پیٹے جانے کے بعد یہاں جو ہے ادھوت گھٹنا بیٹا کے موسوپور گاؤں میں ہوا ہے یہاں بہت بڑا درباگیا ہے بیہار میں جنگل راج کیا سپنا ہو چکی ہے تو آروپ ہیں پرتیاروپ ہیں اور اس بیچ لوگ تنتر کو بچانے کے لیے نتیش کمار کہتے ہیں کہ وہ نکلے ہیں لیکن سوال ہے کہ بیہار میں بھی بہت کچھ بچانے کی ضرورت ہے آج کی چرچہ اسی پر کریں گے خاص چرچہ ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمپادک وینود مشرجے جوڑ چکے ہیں اور ساتھ میں راحل لال جی راجنیتک وشلیشک اور کانگریس سمرتھک وپکش کی باتوں کو یہاں پر رکھیں گے ضرور اور دھنانجائی گری جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بہت بہت سوالگر دھنانجائی جی راحل جی وینود جی سے میں شروعات کرتا ہوں وینود جی یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرسید کا حاوت ہے کہ اپنا گھر سملتا نہیں اور دوسرے کے گھر چلے پنچائت کرنے تو کیا نتیش کمار جس طرح کے سوال سلگتے سوال بیہار سے اٹھ رہے ہیں آپرادی گھٹنائیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں راجنیتک سوال بھی ہیں آر جی ڈی اور جی ڈی او کے بیچ کا تو نتیش کمار کی کوشش کیا یہ ہے کہ ان سارے سوالوں کے اوپر رہے ہیں ایک طرح سے چادر ڈھک دیں اور چرچہ اس پر ہوں کہ لوگ تنتر کو بچانے کے لیے نتیش کمار بہت بڑی پہل کر رہے ہیں لاجی اگر یہ کہیں کہ تیس پہتیس سال کے جو یہ راجنیتی ہے اور سیاست میں نتیش کمار اپنے کو ایک مجھے ہوئے سیاست دام مانتے ہیں اور نتیش کمار کی جو بھومکہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ بھومکہ جب سے ایک دیش میں بیوستہ بنی ہے کوئیلیشن گوہرمنٹ کی اور جورج فرنانیس کے ساتھ میں لگتے ہوئے نتیش کمار راستری راجنیت سے لے کے اور راجی کی راجنیت میں اپنا ایک بڑھیاں مقام بھی حاصل کیا ہے قدریہ منتری سے لے کے اور وہاں کے راجی کے مکہ منتری اب جو سولہ سترہ سال سے مکہ منتری ہیں اس مکہ منتری ہونے کے پیچھے چاہے نتیش کمار کے جو بھی آپ لوک اپڑیتا کہہ لیں جو بھی ان کا کرشنا کہہ لیں جو بھی ان کا ایک بڑا سوساسن کا ایمیج کہہ لیں لیکن ہر دن جو وہاں کے لوگ سے آپ بات کریں کہ ہر دن نتیش کمار ایک جور طور سے اور اپنے کو راجنیت میں فٹ بیٹھانے کی جگات سے ہی چاہے وہ کندری بھومکا میں بنے ہوئے ہیں یا راجی کی بھومکا میں بنے ہوئے ہیں یہ سچائی اس لیے بھی ہے کہ آج نتیش کمار جس کو بات آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹاسک پہ دلی کے ٹاسک پہ نکلے ہیں تو جاہر بات ہے کہ جب نتیش کمار نے پہلے دن کہا کہ ہم پی ایم کے ریس میں نہیں ہیں پی ایم کے کینڈڈٹ نہیں ہیں تو کیا فیر آج کی جو ان کا ان کی جو بھومکا ہے وہ صرف یہ بھومکا ہے کہ ملکار جن اور خرگے سے اور راحل گاندھی سے ملاقات ملاقات کے بات جو ان کو کہا گیا جی آپ پارٹیوں کے بیچ میں جو راجنیتی دل ہے بپکشی پارٹیاں ہیں ان کے بیچ میں آپ پیس کی پر بن کے جائیے اور ان کو ایک بپکشی ایکتا کا ایک سندیس بنا کے لائیے اور کیا نتیش کمار ان سب بھومکا کو کرتے کرتے اپنے دلی میں دیکھا پچھلے سے پچھلے ہفتے میں جب وہ سارے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے جو سی پی ایم سے لے کے سی پی آئے اور کجریبال سے بھی ملے تھے اب اس احبیان میں وہ ممتہ بندر جی سے مل رہے ہیں آج ممتہ بندر سے ملتے ہوئے وہ نے کہا یہ میسن دو ہزار چوبیس کا ہم لوگوں کا ایک چیلنج ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ممتہ بندر جی کو کیا کاؤگریس کے ساتھ میں یو پی اگ میں واپس لانے کے لیے اس بات کے لیے راجی کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اکھلیس کے پاس جاتے ہیں تو کیا یہ اس بات کے لیے اکھلیس کو یو پی اگ میں پھر سے دوبارہ لانے کے لیے منا سکتے ہیں سب سے انٹریسٹنگ چیز ہے کہ یہ نیتیش کبار کا ٹاسک ملا ہے لیکن اپنے ساتھ وہ تیجسوی کو بھی لے جا رہے ہیں بلکل تو یہ راجی کے مکہ منتری اور مکھنٹری دونوں دونوں بیابستہ کو اپنے ایک وہاں پہ سب سے بڑی جمعیداری ہے جن کی وہ دونوں گائب ہے اور دونوں کے گائب ہونے کی حالت چپا بیہار میں دیکھتے ہیں تو آج کی گھٹنا کی جب بات آپ کر رہے تھے دیکھئے جس سراب مافیا اور جس آپ نکلی سراب سے ہوچ ٹیجری سے بیہار میں تین سو سے زیادہ لوگ بڑھے ہیں ابھی پچھلے ہفتے میں آپ دیکھئے چالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس پہ کاروائی ہونے کے بجائے آپ سیدھے سیدھے اس کو ایک طرح سے راجنیت کی بات کہکے آپ آگے نکل جاتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم سارے جو بھی مڑے لوگ ہیں ان کو ہم پھر سے ریابلیٹیٹ کریں گے ان کو ہم معافجہ دیں گے تو رہی بات کی نتیس کبار کسی بھی طرح کے بھومکہ میں ابھیہار میں اپنے کو پھر سے دوبارہ ثابت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب وہ سینٹر کی راجنیت میں کر کے کاس کر کے اس چار پانچ مہینے میں اپنی ایک چرچہ میں بھومکہ میں بھومکہ میں بھومکہ میں بھومکہ کے بنانا چاہتے ہیں جی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سوساسن کی بھومکہ کو جو بنا کے آئے تھے اس کو بیہار میں اب دوبارہ نہیں کر پائے گے ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور راہل جی سے آج ایک میں ایسا مشکل سوال پوچھنے والا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے راہل جی ضرور اس کا جواب دیں گے پہلے ذرا دھنانجے گری کو میں چرچہ میں دھنانجے جی کو لاتا ہوں دھنانجے جی بیہار میں آپ مکھ ویپکشی پارٹی ہیں یہ بتائیے کہ وہاں پر جس طرح کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں نیتی جی تیجسوی جی سب باہر ہیں بیہار سے اپنی اپنی کوششوں کو لے کر کے مکھ ویپکشی پارٹی کے طور پر آپ معاملے کو اٹھا تو رہے ہیں لیکن کیا اس سے بھی آگے کہ آپ کی کوئی بھومی کا بنتی ہے دھنانجے جی لالچندری ہم سرکار میں نہیں ہیں لیکن سروکار میں ہیں اور جن سروکار میں لگاتار رہنے کے کارن ہی ہم آج بھارت سب سے بڑے بھارتار سے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی پاکی بنے بھارت کے سب سے بڑے بوبھاگ پر ہماری پاکی ہے سرکار پھرار ہے سرکار ہوتے ہوئی بیکار ہے نقلی سراب اور نقلی سراب سرکار ہے سرکار جب کہتی ہے کہ مکہ مانتری جب بیہار پی ہمیں رہتے ہیں ا الگالکे کانتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ا الگالکی علیہ الگزلوں میں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہاں ہوجتے بھی ہو گئی موسیقی 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 راحول گانڈی کی صدستہ گئی تھی تب ٹی ایم سی نے ان کو سپورٹ کیا تھا باقی دن ان کا کوئی نہیں تھا اور انہوں نے ٹی ایم سی نے اس کے بعد کا کلیر کیا کہ یہ صرف راحول گانڈی کی صدستہ کو لے کے میرا سمرتھن ہے یہ ان کے ساتھ میں جلوم ہوا ہے باقی مجھے کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں اب یہ ٹی ایم سی کہہ چکی ہے کہ ہمیں یہ کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اکیلے دوہزار چوبیس میں جار ہیں اکھلیس بول چکے ہیں کہ مجھے کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تیجسوی کہہ چکے ہیں کہ یہ کانگریس کے ساتھ مہا گٹھ بندھن ہمارا ہے بیہار میں لیکن یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم رہیں گے تو کانگریس کی بھومکہ وہاں کیا ہوگی اگر بیہار یوپی اور ان سارے بنگال میں کانگریس اگر کہیں نہیں دکھے گی تو پھر یہ کانگریس کس آدھار پہ یوپی کو میسن دوہزار چوبیس مانے گی اس سے الگ بات جو راحل جی سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنے سمانیے پروکتہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ بیپکشی ایکتہ کے جو سارے ستر ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں جن کا سیدھا سیدھا پرسنلی جو ہے پی اے موڈی کے ساتھ میں کھنڈک ہے یہ موڈی کے بیرودھ کمالے جو لوگ ہیں جن کو موڈی نام اور موڈی کا وہ چہرہ نہیں پچھتا ہے وہ سارے لوگ ایک ساتھ ہو رہے ہیں چاہے آپ ایک نام ایک طرف سے گنتی کر لیجے اربین کجریوال سے لے کے ممتہ بنرجی سے لے کے اکھلیس سے لے کے ٹکی سی آر سے لے کے سارے لوگ اس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی کنڈری ایجنسیوں کے جاچ کے گھیرے میں ہے اب ہر کو دکت پی اے موڈی کے ہوئے کنڈری ایجنسی کے سوال پہ تو یہ بیپکشی ایکتہ کے بھاو جو ہے وہ جنتہ کے سامنے میں ہے کہ جب آپ سرکار کا ویروت کرتے ہیں اور پی ایم کا ویروت کرتے ہیں تو اس دونوں کے بیچ میں ایک بڑی لائن تو جرور کھیچتے ہیں ایک چیز اور جو آپ نے سوال پوچھا اس میں میں ایک چیز اور جوڑ کے راہل جی کو سوال پوچھتا ہوں ایک بار یاد ہے کہ مزاک میں ہی صحیح لالو جی نے سنسد میں بولا تھا پردھان منتری کے پد پر کہ ہم ہوں تو ہیں تو وہ والی بھی بات ہے کہ چاہے اربین کجریوال ہو نیتیش کمار ہو ممتا بینر جی ہو شرد پوار ہو راہل گاندی نشیط روپ سے ان سب کے بیچ ایکتہ کا ایک سوٹر یہ بھی ہے کہ ہم ہوں تو ہیں پردھان منتری پد کے لیے اور ساتھ میں پی ایم موڈی کا ویروت تو ایک بڑا تتو ہے ہی لیکن ایک سوال جو کہ وینود جی نے پوچھا ہے چاہے کیسی آر ہو ممتا بینر جی ہو یا پھر ان سی پی کے اندر کا سنکٹ ہو ویپکشی ایکتہ بنے گی کیسے راہل جی وینود جی نے کچھ بڑے گمبیر سوال پوچھا ہے میں اس سے سرور کرتا ہوں یہ بات صحیح ہے ممتا بینر جی کے بیان بھی آئے پر وہ انگریس بیروہ بھی بیان دیتے کہ راہل گاندی ایک سواپ تارگیٹ جانبوش کے نیتا بنایا جا رہا ہے کہیں بھارتی انتا پارٹی کی مدد کی جاری یہ بیان بھی تھا وینود جی میں تو وہ بھی یاد دلا دے رہا ہوں لیکن جس طرح سے سنسط کی سرشتہ سماپ کی گئی راہل گاندی کی اس کے بعد راجتی کی ستھیتیاں کافی بدلی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سے KCRB کے بھی سور کافی بدلے ہیں ممتا بندر جی کے بھی سور کافی بدلے ہیں اور دیکھیں میں ایک سی بتا دوں کہ کونگریس کے بینا بپکشی ایکتہ کبھی سمبب نہیں ہے جو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں کہ پچھلے دوہزار انیس کے لوگ سوا چناؤ میں کونگریس تھی جو ساڑے بارہ کروڑ ووٹ لائی تھی ابھی آپ دیکھ لیجئے کناؤک میں کتنے مجبوطی سے کونگریس چناؤ لڑ رہی ہے وہاں پر اٹھائیس میں سے چھبیس لوگ سوا سٹیں کناؤک میں پچھلے بار جو ہے کہ انڈیا لانے میں سفل ہوئی تھی یا یہ ستھیتیاں اس بار رہیں گے وہ بدل سبب چناؤ میں جس طرح سے ستھیتیاں ڈک رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے تو اس لیے دیکھیں تھیتری پارٹیوں کا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب اس تھیتیاں بدل چکی ہیں تمام کیندری ایجنسیوں کا دروپیوں ہو رہا ہے معاملہ دروپیوں کیا ہے آپ اگر بھرستہچار سے آپ لڑتے ہیں لڑیش سب لوگ سواگت کریں گے آپ کہجئے वیپاکسی بھرستہچار کا خلاصہ کہجئے لیکن جو بھرستہچار کا فعلیٰہ کھلے جائے جب تمام کارروائی ہوئی تو کیا وہ دروپیوگ تھا جب ملائم سنگھ نے بیان دیا تھا کہ کانگریس تو ہمارے پیچھے سی بی آئی چھوڑ دیتی ہے کیا وہ دروپیوگ تھا یو پی اے ٹو کے دوران راجی سبھا سے سارے بل کو پارت کروانے کے لیے جو کہا جاتا تھا کہ سماجبادی پارٹی اور بہوزن سماج پارٹی کا سمرتھن لے لیا جاتا ہے وہ سب کیا دروپیوگ تھا کینڈری ایجنسیوں کا جنرل طور پر یہ آروپ لگتا ہے لالچہ جی دیکھیں سارے لوگ مل کر کے اچھتم نیالے کی سرن میں گئے کیا کرنے گئے کہ ہمارے اوپر کوئی کیسی نہیں ہو چودہ پارٹیاں گئے بھائی بھائی خود ہی چلا رہے ہیں اور دیش کو یہ خبر لگ گئی ہے بھائی 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 آپ نے کہا کہ موڈی سے پیروت اس دیس میں راج نیتی کی دھوی دھارہ رہ گئی جاتا ہے موڈی جی کے پکس میں ابھی پکس میں اگر ابھی پکس میں تو کیسے ایک تک کریں گے آپ بتائیں بیہار میں نیتی جنب من سے بار بار کہا کہ کانگریس آئی لہو بولے یعنی کانگریس اپنا تیار کرے کانگریس کتنا تیار کرے اگر بنگال میں جائے تو مہاراستیم جائے تو راشتمادی کانگریس وہاں جائے تو کانگریس اپنے ہی اپنے ہی امر بیلوں کے دوارہ چوس لی گئی ہے خطرم کر دیا گیا تو کانگریس لیپٹا کانگریس کو کھا گیا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی راج نیتی کی وہ دھارہ ہے کہ اس نتی سے جو بھی راستہ نکلا وہ نالا ہو گیا اور کانگریس سے جو بھی نکلا خود بلسالی ہو گئی آج ترونگل کانگریس کیا سپکریفائز کرے کانگریس کے لیے راستمادی کانگریس کرے گی تو کانگریس کے لیے جانتی ہے کہ وہ نیتی، اس نیتی ہے، نیتت ہے، نیتن ہے، نیتا ہے نیترتو کے چمتا ہے دوسرا راہو جی کہا ہے لکتند کی جاندی لوگ تندر پی ہار میں علاوہ کرے ہیں اور لوگ لاجت بھی نہیں اس کمار نے تیاک دیا ہے لوگ لاجت بھی راجت شکرہ لکتند بچاند چلے ہیں راہو جی چھوٹا سا کانٹر دیکھیں دھنینجیگری جی کے باس سے ہی کوئی سوال کا اکتہ نکل جا رہا ہے ڈھمینجا گری جی کچھ سچائی کے ساتھ کہا جائے گئے میں کہا رہا ہوں ماننی پردھان منتری جی کا صدر نو بیان دیکھیں صدر نو ماننی پردھان منتری جی نے بولا تھا کہ ایڈی انکم ٹیکس یہ سب خود وپاکس کو ایبیوٹ کر دیں اور میں کہا رہا ہوں وپاکس کو وہ ایبیوٹ خود ہی کر رہے ہیں جو وپاکس ایبیوٹ نہیں ہو رہا تھا اس ایبیوٹ کے ٹھیک ہے وینو جی وینو جی بھی راہل جی کا سن رہا تھا راہل جی کافی دیر سے سیدھے سیدھے ٹارگیٹ میں کرتے ہویا اور کینڈری ایجنسی کی بھومکہ کو کمپیریزن میں بتا رہے تھے کی کیسے یو پی اے ٹو یو پی اے تھری یو پی اے کے بعد میں بی جے پی اینڈی اے ان سے یہ سوال پوچھئے کہ سوال دکت کیا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو یہ جانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگتنطر میں بھارتی لوگتنطر میں ستہ میں کابیج ہونے اور ستہ کے لیے ہی لوگ راجنیت کرتے ہیں اس میں تو کوئی دومت نہیں ہے کہ نیتیس کمار کی چاہے جو بھومکہ ہو آگے سے جو کہتے رہے ہوں کہ ہم پی اے م کے کینڈیٹ نہیں ہیں اور ان کے جو سارے جی ڈی او کے لوگ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیتیس کمار پی اے میٹریل ہیں تو وہ ایک طرح سے اپنے جی ڈی او کو ہی بچاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سب سے سنکٹ اگر کسی بھی پارٹی کو ہے ایریجنل میں تو وہ جی ڈی او کے سامنے میں ہے کیونکہ وہ اگر نیتیس کمار اگر اس بھومکہ میں نہیں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تور پھورت نیتیس کمار کے ہی پارٹی میں ہوگی لیکن میں اس سے بڑا سوال ہی کرتا ہوں کہ نیتیس کمار تو نکلے تھے بھرمن میں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس پہ ہم میں ایک راج نیتی کی یاترہ پہ بھارت جو رو یاترہ کے طرح سے ہم نکلیں گے لیکن وہ یاترہ کرتے کرتے آفیسرز کے اس میٹنگ کرتے ہوئے بیہار کے سارے جیلوں سے لگ بھک کچھ جیلوں کو چھوٹے ہوئے وہ دلی پہنچ گئے ٹھیک ہے اب سوال ہے کہ ڈائننگ روم میں بیٹھ کے اور ایسی روم میں بیٹھ کے جو بیپکشی ایکتہ کیا بھومکہ بنا رہے ہیں کیا یہ جنتا میں ekسیپٹیبل ہوگا ٹھیک ہے اس ڈیس میں جب کبھی بھی پڑاٹن ہوئے ہیں یا اس ڈیس میں جب کبھی بھی نیتی سوال ہوا ہے جنتا کے بیچ میں گئے ہوں چاہے وہ بی پی سنگھ ہو چاہے وہ جی پی ہو کوئی بھی نیتا ہوں آج ان کے پاس میں سارے بیپکش کے لیڈر کے پاس میں کوئی ایک نیتا سرگوانی لیڈر ہیں چلیئے جو جنتا کے بیچ میں جا کے سمرتھان جھوٹا سکے یا بی جے پی اور انڈی کے خلاف میں ایک گول بند ہو کے جنتہ کے بیچ میں اس بات کو رکھ سکے تو یہ بات جو کوئی رکھ رہے ہیں اس میں جنتہ کے بیچ میں کیا بھومی کا ہے یا لوگوں کا ریسپونس کیا ہے یہ بات ابھی آپ کو ایک دو دو دنی کے سامنے میں آپ کے سامنے میں دکھے گا آہم سوال ہے ان سوالوں پر ہم چرچہ کرتے رہیں گے آج سمائے کمی ہے اس لیے آپ تینوں میوانوں کا بینوت جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور دننجے جی آپ کا بھی چرچہ میں حصہ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے آج کی کچھ اور بڑی خبروں پر بھارتی سمودری بشوہ بدیالہ مارچنٹ نیوی اور مارین انجینئرنگ میں اجول کریئر بنانے کا ایک سنہرہ موقع چھے ستانوں پر آدھونک پریسر بشوہ ستریہ انفرسٹرکچر یہ صرف ایک کریئر نہیں یہ آوچاروں کا ساغر ہے بھارتی سمودری بشوہ بدیالہ بھارت سرکار کے آدھی ورش دوہزار تیس چوبیس کے لیے پرویش آمنتری تھے